ملحد یعنی ایتیس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاہی کرتے ہیں تو کیا ان کو قتل کرنا ٹھیک ہے میرے بھئی آپ کس کس کو قتل کریں گے سب سے پہلے تو بریل بھی اعلیدیسوں کو قتل کر دیں گے کیونکہ وہ انہیں گستاہی رسول سمجھتے ہیں ان تمام معاملات کا حل یہ ہے کہ آپ نے علمی طریقے سے غلطی ہائلائٹ کرنی ہے اس کے بعد یہ جوڈیشری کا قانون کا یہ کام ہے کہ وہ ڈیفائن کرے کہ کونسی چیز گستاہی ہے اور کونسی نہیں آپ جسے گستاہی سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن و سنت میں عقیدہ بیان ہوا ہو لیکن دوسرے کے نزدیک وہ گستاہی ہو مثلا بریلویوں کے نزدیک اور شیعہ کے نزدیک تو آپ اگر یہ کہہ دیں کہ رسول اللہ انسان تھے تو وہ تو اسے گستاہی سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں نور تھے انسانی لبادہ اڑاوہ تھا حالانکہ قرآن میں تو یہ عقیدہ موجود ہے حتیٰ کہ جب یہی اتراز کافروں نے کیا تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں کو پیغمبر بناتے اب اس کے بعد اور کس طریقے سے بات کو سمجھایا جائے اگر ہم لوگ کو اجازت دیں گے کہ وہ گستاہی رسول کو قتل کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ جس نے پرچی لکھی ہے سب سے پہلے وہ شہید ہو جائے قرآن کے مطابق کوئی عقیدہ رکھنے سے سرکار ہمارے سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے آگے کہا جی قرآن میں لکھا ہے نبیل اسلام حاضر و ناظر ہے ظاہر ہے وہ بچارے ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ ترجمے میں انہوں نے حاضر و ناظر ترجمہ کر دیا اگر آپ کہتے ہیں میں نبیل اسلام کو حاضر و ناظر نہیں مانتا تو وہ کہیں گے اس نے قرآن کا انکار کیا ہے ایتھیسٹ ہو گیا مار دوے لوگ ہاں اندرسو کیے کروگے تو یہ عوام الناس کا کام ہی نہیں اس کا اڈیسین کر ایون علماء کا بھی نہیں ہے علماء بھی باعث رہوں گے فرقوں کے جوڈیشری فیصلہ کریں آپ سوچ رہوں گے کہ ججز تو اکثر جاہل ہیں وہ کیسے فیصلہ کریں گے ججز کے اندر یہ کمپیٹنسی پیدا کی جاتی ہے وہ خود اپنے علم کے ذریعے نہیں بلکہ ان کو اسسٹ کرتے ہیں سپیسیفکلی ان فیلڈز کے لوگ لیکن ان کی یہ کمپیٹنسی ہوتی ہے کہ وہ اس سے ججمنٹ کر لیتے ہیں انویسٹیگیشن ایجنسیز تو پتہ آپ کو الگ سے ہوتی ہیں جج نے خود تو نہیں جا کے کرائم سین سے چیزیں کٹھی کرنی ہوتی ہیں ان کے سامنے اگر میڈیکل کا کوئی کیس آیا تو میڈیکل کی رپورٹس آتی ہیں تو وہ ڈاکٹرز کو بلا لیتے ہیں مختلف ڈاکٹرز کو بلاتے ہیں ہاں جی بتاؤ تمہارا اس معاملے میں کیا اپینین ہے تمہارا کیا اپینین ہے اپنا مقدمہ رکھتے ہیں ان کے سامنے پھر جج کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ بندہ ڈنڈی مار رہا ہے یہ کر رہا ہے عام میں کوئی پتا چل جاتا ہے وہ تو خیر سمجھدار ہوتے ہیں ان کو تو یہ تربیت دی جاتی ہے لیکن اس کے لئے ان کا خود ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے اور پھر جب مختلف لوگ اپنی مرضی سے لیں گے تو یہ بھی خطرہ نہیں ہوگا کہ یہ ڈاکٹر بریلوی ہے اور یہ دیوبندی ہے اور اللہ کے فضل سے یہ بہت کام ہوتا ہے یہ دین میں ہی ہوتا ہے کہ ایک آیت پڑھ کے ایک مولوی کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور دوسرا کچھ اور اور وہ آیت کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے اللہ کے فضل سے فیزیس کا پروفیسر کیمسٹری کا پروفیسر ماتھمیٹکس کا پروفیسر یہ نہیں کرے گا کہ لکھا ہو 2 پلس 2 ایس اگل ٹو فور اور ایک جو ہے وہ آگے کہے کہ نہیں میری تحقیق کے مطابق یہ پانچ ہوتے ہیں نہیں وہ دنیا کا ہر میتھمیٹیشن 2 پلس 2 ایس اگل ٹو فور ہی گئے یہ مولویوں کے مسئلے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ جج کر لیتے ہیں آپ کا کام نہیں یہ گورنمنٹ کا کام ہے اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے اور کوئی سوشل میڈیا کے چیز ہے تو ایف آئی اے کو آپ اپلیکیشن دیں اور لیکن اس سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ یہ گستاقی ہے بھی ہے نہیں ہے اور اگر آپ کا کوئی لوکل پولیس کا کیس ہے تو پولیس والوں کو آپ اپلیکیشن دیں لیکن مسجدوں سے اعلان نہ کروائیں مربانی کرو انہیں دعوت کیسے دیجئے دعوت دینے کے لیے میرے بھئی آپ کے پاس بھی علم ہونا چاہیے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ نے کیا دعوت دینی ہے لوگ تو کس طرح کی باتیں ہیں ان کو کہتے ہیں یہ میری اکل نہیں مانتی ایسی چیز ہو اور وہ قرآن میں لکھا ہوتا ہے اور اقلن بھی درست ہوتا ہے لیکن جہالت کی انتہا ہوتی ہے کہ لوگ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں جو کرز ادا کرنا بھول جائے یاد ہی نہ رہے اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے آپ تو میرے ہیں جس نے سوال لکھا ہے آپ تو اسے یاد آگیا ہوگا نا تب ہی اس نے لکھا ہے نا اس کی فیملی سے بھی رابطہ نہ ہو سکے تو کوشش کریں ڈھونڈنے کی اور اگر نہ ہو سکے تو اتنی رقم آپ اللہ کی راب میں صدقہ کریں اور یہ نیت کریں کہ یہ اس شخص کی طرف سے میں صدقہ کر رہا ہوں اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں جائے جب قیامت والے دن وہ اپنے نام اعمال میں اللہ کی راب میں اتنی رقم خرچ کرنے کا ثواب دیکھے گا تو آخرت میں تو انسان نے کہنا ہے کہ میں نے جو کچھ اور بھی فضول خرچیاں کی تھی ادھر ہی لگائی ہوتی میری نیکیاں آج بڑھ گئی ہیں تو اتنا خوش ہوگا کہ خود بخود ہی وہ اللہ سے کہے گا کہ میں نے اس کا یہ معاملہ معاف کر دیا کیونکہ خود تو شاید میں اتنا خرچ نہ کرتا لیکن یہ اس صورت میں جب یہ کیٹسٹروفی کنڈیشن ہو لیکن اگر آپ کو پتہ ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بعض لوگ شرمندگی کے مارے کہتے ہیں جی اب ہم فیملی کے پاس گئے تو وہ کہیں گے اچھا ہون یاد ہے سرکار کوئی نہیں کہندہ آج کل جنی پوک پہیئی ہے نا کوئی نہیں تو انہوں کہندہ میں منو لے جیو نال ٹھیک ہے میں کوئی بندہ نال پیج دے گا میں تو خیر نہیں جا سکتا کوئی بندہ یا آپ سے نہیں کہے وہ کہیں گے جیناب دیں منو دزوکیڈی فیملی کہیں دی یہ کہنی پیسے نہیں چاہیے یہ اہمی لوگوں کو خدشہ ہوتا ہے پھر بھی اگر خطرہ ہو بہت سارے طریقے ہیں پیسے ٹرانسفر کرنے کے کاؤنڈ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں آپ آپ ایزی پیسہ کے ذریعے کر سکتے ہیں بڑے سارے طریقے موجود ہیں وہ آپ کسی سے بھی پوچھ رہیں